بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویورس آج کی ویڈیو بہت بڑی ویڈیو ہے ان کنیڈیٹس کے لیے جن کنیڈیٹس نے اوورال پاکستان سے پاکستان ایئر فورس میں ایئر میں جس بھی پوسٹ کا ٹیسٹ یعنی فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ سپورٹس میں نے یا پی ایف ایڈے جس بھی پوسٹ کا ٹیسٹ دینا ہے تو آج کی ویڈیو بہت بلکہ حد سے زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے اگر بات کریں انگلیش کے ٹیس ٹیسٹ کے ساتھ یہ مطلب ویڈیو ریکارڈ کی ہے اسی ایک ویڈیو سے جو آپ لوگ کا کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا کوئی بھی اگر آپ کے ٹیسٹ میں کوہنچن آئے گا آپ آنکھ بند کر کے اسے حل کر سکو گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو ویڈیو کا پکستہ آغاز کرتے ہیں تو ڈرگ انٹریکٹ کو سیکھنے کے لیے آپ لوگ کو چند چیزیں آپ لوگ کو پہلے بھی تھوڑی بہت آنی چاہیے جس میں سبجیکٹ کیا ہوتا ہے اوبجیکٹ کنسپٹ ت کی حوالے سے آپ لوگ کو جانکاری ہونی چاہیے تو سب سے پہلے ہم جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ڈرگ انٹریکٹ میں سب سے پہلے ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے ون بائی ون تاکہ آپ لوگ اچھے طرح آپ لوگوں کو پتا چاہ جائے گے کس کونس چیز کس جگہ پہ یوز ہوتی ہے اور یہ کوئی بھی چیز جب یوز ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہے جب ہر ایک چیز کو آپ اچھے طرح سمجھ جاؤ گے تو آگے پھر جا گے ہم پریکٹیکلی ہر ایک مط ہو جائے گا تو دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگ کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ سبجیک کیا ہوتا ہے اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے تو نیچے اگزیمپل ہے کہ ساجد سیٹو سائرہ تو اس میں جو ساجد ہے یہ سبجیکٹ ہے اور جو سائرہ ہے یہ کیا ہے یہ اوبجیکٹ ہے تو یہ آپ لوگ کو شاید پہلے بھی پتا ہوگا تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں نمبر ٹو پہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کنسپٹ یعنی فرسٹ سیکڈ اور تھرڈ پرسن کے بارے میں یعنی جو فرسٹ پرسن ہ ہوتا ہے ہوس مئی میں اس میں ہورولیس یہ سارے کیا یہ فرسٹ پرسن ہیں گھر بات کریں سیکڈ پروسین dapat یوں یور یار یہ سیکڈ پرسن ہیں اور نمبر تھرڈ پر بات کریں تو ہی THERE تھرڈ پرسن ہوتے ہیں تو تو امید تابہ لوگ کو یہ پانچ چیزیں آجائیں تو آپ لوگوں کا جو ڈریک اینڈریکٹ کا کنسپٹ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلیر ہو جاتا ہے تو سبجیکٹ اوبجیکٹ ریپورٹنگ ورب ریپورٹڈ ریپورٹڈ سپیچ فارس سیکر تھرڈ پرسن اور ٹینسز تو یہ ہر ایک چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو نالیج دینا لگا ہوں اسی ویڈیو میں تو نیسٹ ہم بات کرتے ہیں یہ تھوڑی سی اگزامپل ہے آپ لوگوں نے اس کو کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ دیکھیں یہ جو مکمل ایک دکھا ہوا ہے ہی سیٹو می آئی ویل بی ویٹنگ فار یو یہ ایک مطلب ہے کہ یہ سمجھ لو کے یہ ڈریکٹ کا فکر ہے اس کو ڈریکٹ میں کرنا ہے سامسے پر آپ لوگ اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے یعنی ہی سیٹو می مطلب ہے کہ انوارٹڈ کامس جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سپیش اور اس میں جو سایٹو یوز کیا گیا جس کے نیچے بلیک کلر کی بھی ہے اس کو ہم ریپورٹنگ ورب بولتے ہیں تو دیکھیں اس جو پیچھے ہم صرف ریپورٹنگ ورب بھی کہہ سکتے ہیں تو ریپورٹنگ سپیش بھی کہہ دیں کو کتو بڑھا ہے کوئی غلق چیز نہیں ہوگی نیسٹ جو دوسرا حصہ ہوتا ہے دوسرا حصہ ہوتا ہے انورٹڈ کامس میں یہ جو اگلا حصہ یہ جو انورٹیڈ کومہ میں ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریپورٹڈ سپیچ ریپورٹڈ سپیچ اگلے حصے کو بولتے ہیں سیمپل الفاظ میں آپ لوگوں کو پہلے حصے کو ریپورٹنگ ورب اور دوسرے حصے کو ریپورٹڈ سپیچ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے سیمپل یعنی پہلے حصے کو ریپورٹنگ ورب اور دوسرے حصے کو ریپورٹنگ سپیچ تو نیسٹ ہم بات کرتے ہیں اگر اگر مطلب کہ ریپورٹنگ ورب میں ہم بات کر رہے ہیں رپورٹنگ ورب کے بارے میں اگر رپورٹنگ ورب میں say یا says آتا ہے تو یہ change نہیں ہوتا یہ آپ لوگに یاد رکھنا ہے say یا SAYS آتا ہے تو جاتھ سی آئے گا تو نیچے indirect میں بھی say ہی آئے گا say اگر آئے گا تو indirect میں بھی say zap ہی آئے گا یہ change نہیں ہوتا اگر example کے طور پر say to آ جائے تو say to کو ہم change کریں گے tell میں say to آ جائے تو ہم change کریں گے tell میں اگر sales to آ جائے تو say to کو ہم convert کریں گے tellz میں نایچ سیکھ بات کرتے ہیں جب آ جائے تو سیڈر 활동 نہیں ہوتا ہائے سیکھ دو نو میں سیم ہی رہتا ہے یا آپ نے یاد رکھنا ہے ناکس ہم مات کرتے ہیں اگر سأڈ ٹو وزا ہے انگیس ہم مطلب یوسکاریں گے چینج ہوگا طولٹ میں جب ایک ریکٹ میں آ جائے سیکھ تو انٹریکٹ嚕 میں کیا ہو جائے گا وبے لے کریئے آپ نے یاد رکھنا ہے صرف صゃیٹ آئے گا تو چینج نہیں ہوگا ہم آگے سیڈ ہی رہے گا ڈریکٹ میں سیم ہی رہے گا لیکن جب سیٹ ٹو آجائے ڈریکٹ میں تو انڈریکٹ میں وہ ٹولڈ ہو جائے گا ناست ہم بات کرتے ہیں انورٹڈ کومس کی تو انورٹڈ کومہ کی جگہ ہمیشہ ہم مطلب دائٹ کا یوز کرتے ہیں ہمیشہ تو نہیں کرتے اور بھی مطلب ہے کہ جو سوالیاں کوئیشن ہوتے ہیں سوالیاں جو ڈریکٹ انڈریکٹ کے فکر تو اس میں یہ یوز نہیں ہوتا انورٹڈ کومہ لیکن اکثر اگر بات کریں سیونٹی مطلب ہے کہ انورٹڈ کومہ کی جگہ ڈیٹ کا یوز کیا جاتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے تو نیکسٹ بات کرتے ہیں ریپورٹڈ سپیج میں جو چینجز کرنی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے سیکڑ پرسن تھرڈ پرسن تو ابھی آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے کہ ابھی میں آپ لوگوں کو کیا چیز بتانے لگا ہوں دیکھیں اگر فرسٹ پرسن ہسن ہوجد اگر آب 기억 کا ہی ہوجو خریر کریں گے سبجیکٹ کے حساب سے سبجیکٹ کے حساب سے اگر سیکڑ پرسن ہوگا یعنی ہوگا تو اس کو ہم اوجکٹ کے حساب سے چینج کریں گے يا یاد لکھنا ہے اگر آپ لوگوں کو دے تو یہ پرسن چینج نہیں ہوتے یاد مطلب ہے تم اس لئے یہ صرف مطلب کیا 51 جب ویسا ہی انڈریکٹ میں بھی ہوگا یعنی تھرڈ پرسن ہوگا تو وہ چینج نہیں ہوگا فرس پرسن کو ہم سبجیکٹ میں چینج کریں گے سیکڑ پرسن کو ہم اوبجیکٹ میں چینج کریں گے اور تھرڈ پرسن چینج نہیں ہوتا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ کچھ چیزیں آپ لوگوں نے سمجھنا ہے تو باقی آگے جا کے آپ لوگوں کو ٹنسل کی تبدیلی جو پریکٹیکل ہر ایک چیز کے بارے میں آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو ڈریکٹ انڈریکٹ کی سمجھ مکمل آ چکی ہوگی تو یہاں پہ جو چیزیں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح انڈرسٹان کرنا ہے اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ آگے آپ لوگوں کو مشکلات پیش نہ آئے دیکھیں اور دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو یہ بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے رٹہ نہیں لگانا چیز کو سمجھنا ہے جب آپ اس کا آپ لوگوں کو کنسپٹ سمجھنے میں آ جائے گا تو جس طرح کا مرضی کوہچن آ جائے آپ ایسلی آسانی سے اسے حل کر سکتے ہو تو دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں آپ لوگوں کو پہلے بھی کچھ چیزیں تو بتا چکا ہوں کہ جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم آپ reporting vareb کہتے ہیں یا reporting speech بھی کہا جا سکتا ہے اور اس میں جو دوسرا حصہ ہوتا ہے inverted commas میں اس کو ہم کیا بغتے ہیں reported speech کہتے ہیں تو یہاں پہ جو چیزیں سمجھنے والی جو main چیز وہ یہ ہے کہ اگر reporting vareb میں یا reporting speech جو پہلا حصہ ہے reporting vareb میں اگر اس میں past tense کا use کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر reported speech میں tenses کا یعنی helping verb اور farm of vareb کا یعنی tenses کا use ہوگا simple afاز میں tenses کا جو change ہے وہ لازمی ہوگا یا آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا ایک زیادہ کے طور پر ریپورٹنگ ورپ میں پاس ٹینس کا یوز نہ کیا گیا ہو اس میں پریزنٹ کا یا فیوچر ٹینس کا یوز کیا گیا ہو تو پھر آگے جو ریپورٹنگ سپیچ میں آپ کیا ہو ٹینس کا یعنی ہیلپنگ ورپ اور فارما ورپ کا چینج نہیں ہوگا آپ لیکن دوبارہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اگر ریپورٹنگ ورپ میں پریزن ٹینس ہو یا فیوچر ٹینس ہو پھر آگے جو ریپورٹرڈ سپیچ میں ٹینس کا جو چینج ہے وہ نہیں ہوگا امید ہے کہ آپ لیکن کو سمجھ آئے ہوگی اگر ریپورٹنگ ورپ میں پاس ٹینس یعنی سیڈ یا سیکتو کا یوز کیا گیا ہے پاس ٹینس کا کوئی بھی اورڑی یوز کیا گیا ہے تو پھر آگے ریپورٹرڈ سپیچ میں چینج ہوگا تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے اگر پہلے حصے میں ریپورٹرڈ ورپ میں پریزن ٹینس یا فیوچر ٹینس کا use کیا گیا ہے تو پھر آگے مطلب reported speech میں جو change ہے tense کا وہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ example کے طور پر یہاں پہ لکھا ہوا ہے afan says یہاں پہ اگر afan says ہوتا یا afan will say ہوتا تو پھر آگے جو tense کا ہے وہ change نہیں ہونا تھا نہیں ہوتا لیکن اگر past tense اگر use کیا گیا ہے تو پھر change ہوگا لیکن اگر مثال کے طور پر اگر present tense یا future tense کا use کیا گیا ہے تو reported speech میں reported speech میں مطلب کیا change ہوگا یہ جو یہ جو first person ہے یہ تو change ہونا ہی ہونا ہے میں آپ لوگوں کو tenses کی بات کر رہا ہوں کہ اگر پہلے حصے میں past tense ہوگا تو پھر آگے tense کا helping verb یا farma اور ہر چیز change ہوگی لیکن اگر پہلے حصے میں کیا ہوگا present tense ہوگا یا future tense ہوگا تو پھر اگلے حصے میں changing نہیں ہوگی لیکن first second third person کی change ہوگی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو امید ہے کہ اس چیز کا آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی تو دیکھیں آپ لوگوں کو یہ پہلے بھی یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اگر reported speech میں first person ہوگا تو first person کو ہم change کرتے ہیں subject کے حساب سے first person کو ہم subject میں change کرتے ہیں یعنی یہاں پہ آئی ہے تو آئی کو ہم change کریں گے first person تو first person آئی کو ہم change کریں گے subject کے حساب سے تو subject اس میں کیا ہے afان اس میں subject ہے تو afان کا ہم یہاں پہ pronoun use کریں گے تو afان کا کیا ہی بن جائے گا کیونکہ afان نام کو ہم ایک سینڈرز میں دو دفعہ استعمال نہیں کر سکتے یہ آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی پتا ہوگا یہاں پہ اگر example کے طور پر reporting speech میں second person ہوتا تو پھر ہم اس کو reporting ورب میں reporting ورب میں object کے حساب سے change کرتے ہیں اگر example کے طور پر یہاں پہ third person ہوتا یعنی third person لوگوں کو پتا ہے he she day at third person ہوتا تو third person change نہیں ہوتا امید ہے کہ اس چیز کے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر reporting ورب میں past tense کا use ہوگا تو پھر reported speech میں tense کا یعنی helping ورب اور pharma ورب کا change ہوگا اگر reporting ورب میں present tense یا future tense کا use ہوگا تو پھر یہاں پہ change tense کا change نہیں ہوگا لیکن first person second person اور third person کا change تو ہونا ہی ہے امید ہے کہ اس چیز کے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی آگے ہم tenses کا practically سمجھتے ہیں کہ tenses کو tenses میں کس طرح change سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے اس میں ڈریکٹ کو انڈریکٹ میں کرنے میں کافی کانیٹس کو tenses کی سمجھ گیا تھے کہ tenses کو کس طرح change کرنا ہے تو یہ آگے آپ لوگوں کو tenses کے بارے میں practically ساتھ آپ لوگوں کو practically بتاؤں گا کہ کس طرح آپ change کریں گے یہ تو آپ لوگوں کو بتا ہی ہے کہ تین زمانے ہوتے ہیں یعنی present موجودہ past گزرا ہوا اور future آنے والا تو سب سے پھر ہم بات کریں گے present tense کی تو پھر ہم بات کریں گے past tense کی اور next ہم بات کریں گے future tense کی اور ساتھ آپ لوگوں کو example دے کر اچھی طرح سمجھاؤں گا تاکہ ہر tense آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا جائے سب سے جو مشکل مطلب ایک مشکل نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا difficult ہوتا ہے کہ یہ tenses کو tenses میں کس طرح مطلب کے change وغیرہ کرتے ہیں تو سب سے پھر ہم بات کر رہے ہیں ابھی present tense کی تو اسی میں آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا بہت ہی easy ہے کہ جب direct میں present indefinite کو ہم change کریں گے indirect کریں گے تو past indefinite Tak� Queensborough کارنگے present فیکنس کو ہم past so change کریں گے یعنی present indefinite کو past Indefinite میں present continues ka past koniusta но present perf strength diferença میں اور present perfect فیکٹ ٹنن ко pre PE ہم been to change کرنا ہیں تو آگے ہم example کی مظل سے اچھی طرح سمجھ thin ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز کی صحیح طرح سمجھ آ جائے تو آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم present indefinite کو ہم past indefinite میں change کریں گے تو یہ اوپر جو فکرہ لکھا ہوا ہے یہ present indefinite کا indirect ہے اس کو ہم نے ہم نیچے indirect اس کا جواب بتایا ہویا تو اس بہت easy ہو جائے آپ لوگوں کو کافی چیزیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہی کا تو ہی ہی آئے گا آگے sad change نہیں ہوتا sad direct میں اور indirect میں سیم ہی رہتا تو sad کا sad آ جائے گا آگے inverted comma کی جگہ پہ آپ لوگوں تو آئی جو reported speech میں آئی first person ہے تو ہم آئی کو جو reporting verb میں یعنی جو reporting speech جو پہلے والا جسہ ہوتا ہے اس کو ہم reporting verb کہتے ہیں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں تو جو reported speech میں آئی ہے first person ہے تو اس کو ہم reporting verb کا جو subject ہے کیونکہ ہم نے subject میں first person کو ہم نے subject کے حساب سے change کرنا ہوتا ہے اور second person کو ہم نے object کے حساب سے change کرنا ہوتا ہے یہ آئی جو first person ہے آئی first person ہے تو آئی کو ہم subject کے حساب سے daiza change کریں گے یا ہی اور ہی آجا ہوئے ہیں write تو یہ جو پیزن موقعی ہون ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے تو Что Tech fardo ب taken snowflake فارم بتلو اورپ کی تین فاروق اوتی ہیں صرف سے کے تھوڑ تو کے فیاسٹ فور موز ہوتی ہیں لیکن موجود ہوتی ہو جو سیکر فارم ہوتی ہے تو یہاں پہ کہ مطلبئے یہ جو write ہے اس کو ہز کی فارم ہوجد یہاں پہ ڈا جائے گا آگے سیم ہے امید اکھا اپنے روڈے ہیں کہ اپنے ہی کہا ہی سیٹھ کی جگہ سیٹھ انورٹر کومی کہا بہت آئی فرسٹ پرسن ہے تو آئی کو ہم نے سبجیکٹ میں چینج کیا ریپورٹنگ ورم میں تو ہی یہاں پہ ہی آگیا آگے رائٹ یہ پرزنڈیفنیٹ کا اس کو ہم نے پرزنڈیفنیٹ کومی پاس آئی انڈیفنیٹ میں چینج کرنا ہے تو پاس انڈیفنیٹ میں سیکنڈ فارم یز ہو جاتا ہے یہاں پہ سیکنڈ فارم اوپر فکر لکھا ہوا ہے ڈریکٹ کا ہی سیڈ آئی ایم ویٹنگ فار آباس تو آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہوگا اس میں ایم یوز ہو ہے اور اس میں فرسٹ فارم کے ساتھ آئین جی کا یوز ہو ہے تو یہ کیا ہے یہ پریزنڈ انہیں پریزنڈ کنڈینوس کا یہ فکر ہے مطلب سینٹنس ہے تو اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے تو نیچے انڈریکٹ اس کا لکھا ہوا ہے ہی کی جگہ ہی سیڈ کی جگہ پہ سیڈی ہے آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں انڈریکٹ کومہ کی جگہ پہ ڈیٹ آ گیا تو آگے جو آئی ہے یہ فرسٹ پرسن ہے تو ریپورٹڈ سپیچ میں جو فرسٹ پرسن ہے ہوگا اس کو ہم ریپورٹنگ ورب میں یعنی پہلے والے حصے کے سبجیکٹ میں چینج کریں گے تو آئی کو ہم سبجیکٹ میں چینج کریں گے ہی کے ساتھ تو یہاں پہ ہی آ جائے گا آگے اس میں آئی ہے ہم ویٹنگ فار آباس تو اس میں پرسنٹ کنٹینیوز کا تو پی proprietonent کنٹینیوز کو باز کنٹینیوز میں ہم آپ جنگ کریں گے تو باز کنٹینیوز میں واز یا ور کا یدتا ہے تو ہی یا شی کے ساتھ واز آتا ہے تو یہاں پہ واز آس جای جائے گا آگے ویٹنگ کا ویٹنگ کیا آئے گا آہ کیوں کہ پاسٹ پریزنٹ یہ تو پاسٹ کنٹینیوز ہو تو اس میں جب ہوتا ہے اس میں فرسٹ فارم کے ساتھ ing کا use ہوتا ہے تو ویٹنگا ویٹنگا آگے فارہ بس فارہ بس سیم ہی آ جائے گا امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی نیسٹ ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹنس تو پریزنٹ پرفیکٹنس کو ہم پاسٹ پرفیکٹنس میں ہم چینج کرتے ہیں تو یہ اوپر انڈریکٹ کا فکر ہے پریزنٹ پرفیکٹ کا ہی سیڈ آئی ہے فنش دا ورک اس کو ہم پریزنٹ پرفیکٹنس کو پاسٹ پرفیکٹنس میں ہی آ سیم ہی آ سیم ہی آ جائے گا اسکر میں ہم نیز فریکٹنس کو پاسٹ پرفیکٹنس میں ہیڈ ک realized ہیش ہوگی ناست ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کو تو پریزنٹ پرفیکٹ انٹینٹو سٹنس کو ہم نے پاسٹ پرفیکٹ انٹینٹو سٹنس میں چینج کرنا ہے تو اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سینٹنس ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینٹس کا ہی ہے ای دیلیوہ اسلام آباد سنس نائنٹین نائنٹی ٹو تو اس کو جب ہم چینج کریں گے اے انٹریکٹ میں تو ہی کی جگہ پہ ہی آئے گا سیڈ کی جگہ پہ سیڈ آئے اگلا حصہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اگلا حصہ کیا ہوتا ہے یہ ریپورٹڈ ریپورٹڈ سپیچ ہوتا ہے تو اس میں جو آئی ہے ریپورٹڈ سپیچ میں جو آئی ہے یہ کیا یہ فرس پرسن ہے سب فرس پرسن کو ہم جو سبجیکٹ کے ساتھ یا جو ریپورٹڈ ورب کے سبجیکٹ میں چینج کریں گے تو ہی کا یہاں پہ ہی آئے گا آگے ہی بین کا یوز ہو ہے تو پریزن پرفیکٹ کنڈیس میں ہی بین یوز ہوتا ہے لیکن پاس پرفیکٹ کنڈیس میں ہیڈ بین آتا ہے تو ہیڈ بین ہیڈ بین میں چینج ہو جائے گا باقی ویسے کا ویسا ہی رہے گا لیپنگ سلامباد سنس نائنٹین نائنٹی ٹو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پاس ٹینس کی ابھی ہم بات کر لے گئے ہیں پاس ٹینس کی تو آگے پریکٹیکلی بھی انہیں کہ بetermانے دیکھیں بھی پاس ٹینس کو بھی تو د你說on camping wo اچھا طرح آپ نے سم взять جانگے آپ لوگ کو بتانے لگاؤں کہ ڈیاکٹ میں اگر پاسٹ indefinite کو ڈیاکٹ میں پاسٹ پرفیکٹ مہ ہم چینج کرتے ہیں مبات کرتے ہیں میری پاسٹ کنڈیس ت caption कو ہم پاسٹ پرفیکٹ کنڈیس ٹینس میں ہم چینج کرتے ہیں نیسٹ ہم بات کرتے ہیں ویسے کا ویسے پرفیکٹنس کو پاسٹ مفیق ٹینس میں ہی چینج کریں گے یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس چینج نہیں ہوگا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینوس ٹینس تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینوس ٹینس بھی چینج نہیں ہوتا یا آپ نے دوبارہ یاد رکھنا ہے یہاں پہ اس طرح سمجھاتا ہوں کہ پاسٹ انڈیفنیٹ کو ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں چینج کریں گے پاسٹ کنٹینوس ٹینس کو ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینوس ٹینس میں ٹینز میں چینج کریں گے نیسد ہم بات کرتے ہیں جو پاس lawsuit پرفٹکٹ ہنسا ہی چینج نہیں ہوتا اور پاسٹ پرفیکٹ کنڈلوس ٹینس بھی چینج نہیں ہوتا امید یہ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگا دیکھیں پاسٹ انڈیفیلٹ ہنس کو مزل رکھ اپنے کے آپ کو بتاؤں پاسٹ ٹینس کو ہم ہمپاسٹ پرفیکٹ ہنس میں ہم نے چینج کرنا ہے تو یہ اوپر ایکزمپل ہے کے پاسٹ انڈیفیلٹ کی ہی سیڈ ہی باتک کار تو اس کو ہم چینج کرنا ہے آہہہے آپ لوگوں کو پھلے بتا چاہتوں کہ پاسٹ definite کو past perfect tense میں تو نیجا اس کا جواب کیا آئے گا induct کیا اس کا بنے گا he کی جگہ he آگیا said کی جگہ sad ہی آنا کیونکہ said کو sad میں ہی change کرتے ہیں آگے inverted کوم کی جگہ پہ that آگیا آگے دیکھیں he تو he کیا ہے یہ third person ہے تو آپ لوگ کو بتا جاؤں گا کہ third person change نہیں ہوتا third person کا third person ہی آتا ہے تو third person he ہے تو نیچے بھی he آئے گا آگے باتا کار تو دیکھیں یہ past indefinite کا tense ہے آپ لوگ کو بتا جاؤں ہوں past definite کو ہم past perfect tense میں change کرتے ہیں تو past perfect میں head کا use کے جاتا ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہے تو اس لیے یہاں پہ head آگیا آگے باتا کا ویسے کے ویسا ہی آ جائے گا next ہم بات کرتے ہیں past continuous tense کی تو past continuous tense کا جو یہ اوپر example ہے indirect کی کہ he said I was writing a story تو اس کا جو indirect فکر ہے اس سے پہلے آپ لوگ کو یہ بتا دوں آپ لوگ کو پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں کہ past continuous کو ہم past perfect continuous میں change کریں گے تو past perfect continuous میں change کرنا ہے تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ past perfect continuous میں head bean کا use ہوتا ہے تو یہ تو آپ لوگ کو پتا ہوگا تو ابھی آپ کو اس لیے اس کا جواب دے پاؤ گے کہ دیکھیں ہی کا ہی آگیا set کی جگہ پہ sad ہی آنا ہے تو that آگیا inverted کومہ کی جگہ پہ آگے ہے آئی تو آئی فرسٹ پرسن ہے فرسٹ پرسن کو آئی فرسٹ پرسن ہے فرسٹ پرسن کو ہم سبجیکٹ میں change کریں گے تو یہ ہی کا ہی آ جائے گا آگے لکھا ہواس یعنی یہ present past past continuous کو past perfect condition میں change کرنا ہے تو past perfect continuous میں جو مطلب use ہوتا ہے head bean کا use ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ head bean آ گیا آگے writing a story ویسے کا ویسا ہی آ جائے گا امیدی کا آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہوگی تو next بات کرتے ہیں past perfect tense تو past perfect جو tense ہے یہ change نہیں ہوتا تو اس کا جو direct فکر ہے وہ ہے he said I had completed the task تو اس کا he کا he آئے گا sad کی جگہ sad آئے گا آگے inverted comic جگہ پہ that آئے گا آگے i first person ہے آگے i کیا ہے یہ first person ہے i کو ہم سبجیکٹ میں change کریں گے تو یہاں پہ اس کا ہی آ جائے گا آگے آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ past perfect tense change نہیں ہوتا تو head کا یہ head ہی آئے گا completed کا یہ third form completed ہی آئے گی the task same ہی آ جائے گا امید آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوگی بہت ہی simple ہے اگر دیکھیں past perfect continuous tense تو یہ بھی change نہیں ہوتا اس کے example لکھے ہو یہ اوپر کہ he said I had been reading a book since 9am تو اس میں اس کا یہ بھی change نہیں ہوگا ویسے کا ویسے اس میں changeیں کیا کرنی ہے کہ he کی جگہ پہ he آگیا sad کی جگہ پہ sad inverted comic کی جگہ پہ that آگیا i first person ہے تو i کو ہم reporting work میں کیا کریں گے he کے ساتھ change کریں گے تو اس کا he کا he آگے آگے ویسے کا ویسے ہی آجے گا head been head been ہی آنا ہے کیونکہ یہ change نہیں ہوتا امید ہی آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی تو next ہم بات کرتے ہیں future tense کی تو future tense بہت ہی easy ہوتا ہے اگر direct فکرے میں future indefinite tense ہو تو اس کو اس میں ڈیریکٹ میں ہم صرف would وڈ میں change کرتے ہیں simple اگر ڈیریکٹ میں future indefinite tense کو انتramos양 وولڈ میں change کرتے ہیں future continuous tense ontenว done by me change کرتے ہیں future perfect tense کو Could have میں change کرتے ہیں اور future perfect continue tense کو would have been change کرتے ہیں دوبارہ بتاتا ہوں direct میں future indefinite koo would my future continues کو Would be me future perfect tense کو ووڈ ہیو میں اور فیوچر پرفاک کنٹینس کو ووڈ ہیو میں چینج کرتے ہیں سیمپل ہے تو اس کا آگے اس کی بھی اگزمپل دیکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے تر سمجھے میں آجائے آگے ہم نے اور بھی کچھ چیزیں پڑھنی ہے جیسا کہ کین میں مست اس کے علاوہ جس میں اور بھی کچھ چینج ان ٹائم وغیرہ تو یہ آگے اور کافی چیزیں ہیں تو ہر ایک چیز کو آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتانا ہے تو ابھی ہم کیا بات بات کر رہے تھے فیوچر ٹینس کی تو فیوچر ٹینس کی اگزمپل دیکھتے ہیں جا اگزمپل کے طور پر فیوچر ڈیٹیل کا ٹینس ہے یہ اوپر فکر ہے لکھا ہے ہی سیڈ آئی ویل گو ٹو پیشاور یہ فیوچر ڈیٹیل کا فکر ہے اس کو ہم نے چینج کرنا تو سیمپل ہم انڈریکٹ نیچے لکھا ہوا ہے انڈریکٹر میں ہم سیمپل ڈیٹیل کا وڈ آگیا آگے گو ٹو پیشاور نیچے بھی گو ٹو پیشاور سیم کا سیم ہی آ جائے گا اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے نیسٹ ہم بات کرتے ہیں فیوچر ٹینس تو فیوچر ٹینس کا یہ اوپر انڈریکٹ میں لکھا ہوا ہے فکرہ ہی سیڈ ٹو می آئی ویل بی رائٹنگ آئی ویل بی ویٹنگ فار یو تو دیکھیں اس کو آپ لوگ سمجھنا ہے اس میں تھوڑی سی جو مزید چینجنگ ہے وہ کیا ہے وہ آپ لوگ کو بتاؤں گا دیکھیں یہ اس کا انڈریکٹ فکر ہے ہی کی جگہ تو ہی آگیا سیڈ کی جگہ سیڈ ٹو کی جگہ سیڈ ٹو تو نیچے مطلب ہے کہ سیڈ ٹو آ گیا آگے انڈرٹر کومی کی جگہ پہ دیٹ آ گیا آگے آئی فسٹ پرسن ہے فسٹ پرسن کو ہم سبجیکٹ میں چینج کرتے ہیں تو ہی بن جائے گا آگے ویل بی ہے تو یہ فیوچر کنٹینو سٹینس ہے تو ویل بی جگہ وڈ بھی بان جائے گا آگے ویٹنگ فار یو فیٹنگ فار می تو یہاں پہ ویٹنگ فار یو اوپر ہے نیچے ویٹنگ فار می تو نیچے یہ ویٹنگ فار می کیوں آیا اس با یہ آپ لوگوں کو بتانے لگا تھا کہ یہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے تو دیکھیں اگر مطلب ہے کہ فسٹ پرسن کو تو ہم کیا کرتے ہیں سبجیکٹ میں چینج کرتے ہیں یہ تو آپ لوگ یو ہے یہ سیکٹ پرسن ہے تو سیکٹ پرسن کو ہم کیا کرتے ہیں اوبجیکٹ میں چینج کرتے ہیں ہیلپنگ جو ریپورٹنگ وراب ہوتا ہے یعنی ریپورٹنگ سپیچ یا ریپورٹنگ وراب کے اوبجیکٹ میں چینج کرتے ہیں تو می اس لیے مطلب ہے کہ یو کو مطلب ہے کہ ہم نے می میں کروٹ کیا تو یہاں پہ می آ جائے گا امید تک اس چیز کے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ دیکھیں فیوچر کنڈیجن سٹینس میں یہ جو اوپر ڈیکٹ کا فکر ہے کہ ہی سیٹ ٹو می آئی ویل بی ویٹنگ فار یو اس میں کیا کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے ہی کا ہی آگیا سیٹ ٹو تو سیٹ ٹو کو ہم مطلب ہے کہ ٹوڑڈ میں کرتے ہیں یہاں پہ ٹوڑڈ آنا چاہیے یہاں پہ ٹوڑڈ آئے گا آگے می کا می آئے گا آگے کنیورٹر کو جگہ پہ دیٹ آگیا آگے ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے کہ یہاں پہ فسٹ پرسن ہے فسٹ پرسن ہم سبجیکٹ میں چینج کریں گے تو یہاں پہ ہی آ جائے گا آگے ویل بی ویل بی فیچر کنڈیجن سٹینس کی پہچان ہے تو یہاں پہ اس کی جگہ ویڈ بھی آگیا آگے ویٹنگ فار می تو یہاں پہ جو دوسرا مطلب ہے کہ یوز کیا گیا ہے سیکڑڈ پرسن تو سیکڑڈ پرسن اس کو ہم چینج کریں گے ریپورٹنگ ورب کے اوبجیکٹ میں سیکڑڈ پرسن کو سبجیکٹ میں سیکڑڈ پرسن کو اوبجیکٹ میں ہم چینج کرتے ہیں اس لیے یو کا یہاں پہ می بن گیا امید ہے کہ اس چیز کے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی تو نیست بات کرتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس تو فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں ویڈ ہے کا یوز کرتے ہیں آپ لوگ کو پہلے پڑھ چکے ہیں دیکھیں یہ ڈیکٹ کا فکر ہے ہی سیڈ آئی ویلہ ہے ہی سٹارٹڈ آ نیو جو تو اس کا نیچے اینڈیکٹ میں فکر ہے ہی کے جگہ ہی سیڈ کے جگہ سیڈ دائٹ نوڈڈ کومک جگہ پہ دائٹ آئی پرس پرسن تو اس کو ہم نے سبجیکٹ میں چینج کیا ہی بن گیا تو اے ویلہ ہے یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی پہچان ہے تو اس کی جگہ ہم چینج کریں گے وڈ ہے میں وڈ ہے میں چینج کریں گے آگے سیم آجاے جگہ started our new job started our new job اسے دیکھیں فیوچر پرفیکٹ کنٹینوس میں ہم would have been would have been change کرتے ہیں تو نیچے اوپر لکھا ہوا فکرہ یہ آپ نے لکھا ہوا ہے ڈریکٹ کا ہی سیڈ سلمان will have been living in lahore since first january 2008 تو نیچے اس کا جو انڈریکٹ میں ہے ہی کی جگہ ہی سیڈ کی جگہ سیڈ انورٹر کومک جاؤب ہے کہ سلمان کی جگہ سلمان تو اوپر ہے will have been تو یہ پر فیوچر پرفیکٹ کنٹینوس ہے تو اس کی جگہ ہم نے use کرنا ہے would have been کا آگے ایک جیسے ہی آجائے گا جیسے جیسے اوپر آجائے گا آجائے گا living in lahore since first january 2008 امید ہے کہ آپ نے کو سمجھ آئی ہوگی نیسٹ ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کے ڈریکٹ میں یا ڈریکٹ میں 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 یا مست کا ہوتا ہے تو اس طرح اس کو ہم کیسے چینج کریں گے کین میں مست تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اوپر ایک زمپل لکھی ہو یہ کین کی ہی سیڈ آئی کین ڈرائیو ایک کار تو اس میں ہی کی جگہ ہی سیڈ کی جگہ سیڈ انویٹر کومی جگہ دیٹ آئی فسٹ پرسن اس کو ہمیں سبجیکٹ میں چینج گیا ہی بان گیا آگے کین کی جگہ ہم نے کڑکا یوز کرنا ہے کین کی جگہ پہ ہم نے کڑکا یوز کرنا ہے آگے ڈرائیو ایک سیم ہی آ جائے گا یعنی کین کی جگہ پہ ہم کڑکا یوز کریں گے آپ نے یاد رکھنا ہے نیچٹ ہم بات کرتے ہیں می کی ہی سیڈ آئی می گو ٹو اسلام آباد تو اس کا جو انڈیکٹ فکرہ بنے گا وہ ہی کی جگہ ہی آگیا سیڈ کی جگہ سیڈ دیٹ انویٹر کومی کی جگہ بھی دیٹ آگیا آئی فسٹ پرسن اس کو سبجیکٹ میں چینج کیا ہی بان گیا آگے می کو ہم می جگہ پہ ہم می کو ہم میٹ میں چینج کریں گے می کو ہم میٹ میں چینج کریں گے آگے گو ٹو سلام آباد گو ٹو سلام آباد سیم ہی آ جائے گا نیچٹ ہم بات کرتے ہیں مست تو مست کا یوز یہ ہے کہ ہی سیڈ آئی مست سٹڈی فاردہ اگزام تو یہ ڈیکٹ فکرہ نیچے انڈیکٹ کا فکرہ دیکھتے ہیں کہ ہی کی جگہ ہی سیڈ کی جگہ سیڈ انویٹر کومی کی جگہ بھی ڈیکٹ ہی آئی فسٹ پرسن سبجیکٹ میں چینج کیا ہی بان گیا مست کی جگہ پہ ہم نے ہیڈ ٹو کا یوز کرنا ہے مست کی جگہ پہ ہم نے ہیڈ ٹو کا یوز کرنا ہے آگے سیم آ جائے گا سٹڈی فاردہ اگزام سٹڈی فاردہ اگزام تو next ہم بات کرتے ہیں اس چیزوں کو بھی اپنے نظر انداز نہیں کرنا یہ چیزوں کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر direct فکرہ میں 2 مارو آئے گا تو اس کو ہم next day میں چینج کریں گے دریکٹ فکرہ میں last week آئے گا تو اس کو ہم previous week میں میچے ویسا ہے گو آئے گا تو ہم بھی رجوع میں ٹکن ورکت کریں گے اگر descobrir میں نو یا جسٹھ آتا تو اس کا ہم دن میں کن ورکت کرتے ہیں جس کو ہم nerہ کرتے ہیں ریکع دو ہیوارو کو ہم ناکس ڈیوی iv آنے لیکنی س peeling میں لیسے ہم پریلی سن مرکتے محق بیلی دو Ranch Reality کیا ہم نو و یا جسٹ اور بھی ریک Brazilian Caball extreme میں کروٹ کرتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو نیسٹ اس کی کچھ اگزیمپل بھی آپ لوگوں کو بتا رہے تھا ہوں جیسا کہ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے اس کا ڈریکٹ فکر ہے شی سیڈ آئی ایم بیزی ٹوڈے یعنی اس میں ٹوڈے کا یوز کیا گیا ہے اس وقت جو انڈریکٹ بنے گا شی کے جگہ سی آئے گا سیڈ کے جگہ سیڈ آگیا انورٹر کومک کی جگہ پہ دیٹ آگیا آئی تو آئی فرس پرسنا ہدا ہے تو ٹوھا ہم سبجکٹ میں چینج کریں گا تو یہاں پہ آئیا آئی میں آئی میں بیئی تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آئی اےم جس میں ایم یہ ہوتا ہے یہ پرسول کنٹینیوز کا پہلвержkmہ ہم کی الرئی میں آگے بیزی توڑے بیزی کا بیزی آئے گا لے گاً tablet ک جگہ پہ ہم نے جیکاً گے گا ہونکہ اس دنگ اور بات کریں تومر کرگا آتا ہے تو ہی سیڈ آئی ویل گو ٹو لندن ٹومارو تو اس کا جو انڈریکٹ بنے گا وہ یہ بنے گا ہی کی جگہ ہی سیڈ کی جگہ سیڈ دائٹ انوٹر کام کے دائٹ آئی فرس کو سب جرمی چینج کریں گے ہی بن جائے گا آگے ویل تو ویل کو آپ لوگوں کو پتہ ہے ویل کو ووڈ میں کرنا ہے ویل کو ہم نے وڈ میں چینج کرنا ہے آگے گو ٹو لندن گو ٹو لندن ایسے آئے گا آگے تو ٹو مارو کو ہم چینج کریں گے نیکسٹ ڈے میں ہم چینج کر دیں گے سمپل اگر بات کریں ہیں یہاں پر ڈیکٹ فکر ہے شیسیڈ آئی سا اے جو کر یسٹرڈے تو یہاں پر شیک جگہ سیڈ سیڈ کی جگہ سیڈ انوٹر کام کے دائٹ آگے آگے فرس پرسن کو سب جرمی چینج کیا تو شی بن گیا آگے آئی سا اے جو کر یسٹرڈے تو یہاں کے مطلب ہے کہ یہاں ہر آئے گا آگے سین دا جو کر دا پریویس یعنی ہمیں پریویس ڈے کا یوز کر تو نیسٹ ہے اس چیزوں کا اب آپ لوگوں تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ جیسا کہ گیو کمانڈ اڈوائز یا آسک فار ہیلپ جیسا کہ ہم اس طرح کا کوئی مطلب ہے اگر کسی بھی ڈیکٹ فکر میں گیو کمانڈ یا اڈوائز یا ہیلپ وغیرہ مانگی گی ہو تو ہم سیڈ یا سیڈ ڈوائز یا آسک فار ہیلپ ہیلپ میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہلپ میں کیا یوز ہو سکتا ہے ہلپ میں ریکویسٹڈ ہی یوز ہو سکتا ہے تو یہ آپ لوگ یاد رکھنا ہے کہ سیڈ یا سیڈ کی جگہ پہ اگر گیو کمانڈ ہو ڈوائز ہو یا آسک فار ہیلپ ہو تو اس کو آرڈڈ ڈیکویسٹڈ ڈوائز یا سیڈسٹڈ یا فارڈڈ میں ہم چینج ڈیر ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ